راجستان میں 28 ستمبر کو 1002 گرام پنچ آئیتوں میں ہزاروں سرپنچوں اور پنچوں کے لیے ووڈ ڈالے جائیں گے لیکن ایک ووڈ اس وقت پنچ کی دعوے داری کو لے کر سب سے زیادہ سرخیوں میں ہے اس کی وجہ بھی بڑی خاص ہے راجستان ہی نہیں شاید پورے بھارت کا یہ ایسا انوکہ ووڈ ہے جہاں سب سے کم ووٹرز ہیں ہم بات کر رہے ہیں جنجنو زلے کے گوٹرہ گرام پنچ آئیت کے ووڈ نمبر 41 کی اس ووڈ میں صرف پانچ ووڈر ہیں جو 28 ستمبر کو اپنے ووڈ کا پنچ چنیں گے ووڈ پنچ کے لیے یہاں دو مہیلہ دعوے دار میدان میں ہیں اور اس سے بھی دلچسپی یہ ہے کہ ووڈ پنچ کی دونوں مہیلہ امیدوار یہاں اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتی ہیں پھر بھی دونوں دعوے دار اپنی اپنی جیت کا دعوے کر رہے ہیں اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے اوپر جو بھی سمیشہ ہیں ان کی انہیں دور کرنا ہی یہی پہلی پراثمتہ ہوگی کہ ان کی سارے سویدائیں ان کو میدوپ اور ان کی سارے پریشانیں دور کروں کھیتنی پنچائت سمیتی کے تحت آنے والی گوڈرہ گرام پنچائت کی وارڈ نمبر 41 کی یہ سیٹ صرف پانچ مطداتاؤں کے کارن ہات سپوٹ بنی ہوئی ہے وارڈ پنچ کے لیے سامانے مہیلہ سیٹ ہونے کی وجہ سے دو مہیلہ امیدوار آمنے سامنے ہیں اور دونوں ہی امیدوار دوسرے وارڈ نمبر 51 کی رہنے والی ہیں دونوں امیدوار نامانکن بھرنے کے بعد پانچ مطداتاؤں سے ہر روز جا کر کے وارڈ دینے کی اپیل کر رہی ہیں سرکاری بجٹ کو عام جلتہ تک بکچانا آ رہے ہیں سب سے پہلے میں پانے کی جو سمیت سے آنا اس کو دور کرنا چاہوں کیونکہ پانے کی سب سے بڑی سمیت سے آنا اور یہ سڑک پوٹی پوٹی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہوں چلی اب آپ کو وہ اصل وجہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے اس وارڈ میں صرف پانچ ووٹر ہیں دراصل وارڈ نمبر 41 کوپر پروجیکٹ کے آوازی علاقے میں آتا ہے جہاں پر ادھکتر وہ پریوار رہتے ہیں جو کوپر پروجیکٹ میں کام کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ کچھ سمیں پہلے اس وارڈ میں ووٹروں کی اچھی خاصی سنکیہ تھی لیکن KCC پروجیکٹ سے کرمچاری ریٹائر ہو کر وارڈ چھوڑتے رہے اور وارڈ خالی ہوتے ہوتے پانچ ووٹروں تک سیمیت ہو گیا اس میں پرشاس نے کلاپرواہی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا جب اس وارڈ میں صرف پانچ ووٹر ہی شیش تھے تو حال ہی میں سرکار کی اور سے کیے گئے پریسیمن کے دوران اسے دوسرے وارڈ کے ساتھ مرج کیا جا سکتا تھا لیکن کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اس وارڈ کے پنچ کا چنام اب حاصل سے اسپد استثیتی میں آ گیا ہے